جہاں پر ساہین باغ میں ایک چوکانے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر ایک بار پھر سے ایک بڑی ساجس کا کھلاسہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دراصل دوستو کیا ہے پوری خبر ایک ایک کر کے آپ کو ساری اپڈیٹ دیں گے لیکن اگر آپ بھی ناغریتہ سنسدودن قانون کا سانتیپ ان طریقے سے ویروت کرتے ہیں جو اس ویڈیو کو لائک کریے لال بٹن دبئیئے چنل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کو دعا کر ہمارا ساتھ لگاتار بنے رہیے دراصل دوستو ساہین باغ سے ایک چوکانے والا واقعہ سامنے آیا ہے جہاں پر گنجا کپور رامکی ایک یوٹیوبر جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی سمرتک ہے اس کو پکڑا گیا ہے میں آپ کو بتا دے کہ پردشنکاری مہیلاو کے بیچ میں برخا پہن کر ویڈیو بناتی ہوئی پکڑی گئی ہے اس کے یوٹیوب چینل پر موجودہ ویڈیو میں اکثر وہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کا سمرتن کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے اور اس ماملے کو لے کر وہاں پر موجود مہیلاو نے اسے پکڑا ہے بعد میں پولیس کے حوالے کر دیا گیا دراصل دوستو ساہین باغ کے اندر موجودہ لوگوں کے مطابق گنجا کپور آج ساہین باغ کے اندر برخا پہن کر ویڈیو بنا رہی تھی اور اس دوران وہاں موجود مہیلاو کو لے کر کئی سارے سوال پوچھ رہی تھی اور ایسے میں جب مہیلاو نے جواب دینا شروع کیا تو انہوں نے تو اس نے کئی سارے سوال پوچھے اور بعد میں جب مہیلاو کو سکھ ہوا تو انہوں نے اس کا نام پوچھا اور بعد میں اس کو پکڑ لیا دراصل دوستو اس کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ گنجا کپور دو یوٹیوب چینل چلاتی ہیں جہاں پر وہاں بھارتی جنتہ پارٹی اور پردھانمتری نیند موڈی کا سمرتن کرتے ہیں یہاں تک کہ پردھانمتری موڈی بھی ان کے ایکاؤنٹ کو فولو کرتے ہیں اور صاف طور پر یہ ایک بڑی ساجس کا کھلاسہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دراصل دوستو آپ کا کیا کچھ ماننا ہے کمنٹ وارکس پر اپنی رائے جرور لکھے گا اور اس بیچ ایک اور بڑی خبر لیتے ہیں جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو تکڑا جھٹکا دیتے ہوئے ایک اور بڑی خبر نکل کا سامنے آئی ہے ہم آپ کو بتا دے کسہ ہنباک کے اندر گنجا کپور کے پکڑے جانے کے بعد ایک اور اپ ڈیٹ ہے جہاں پر مد پردیس کے اندر کیبنیٹ نے ناغریتہ سنسودن کانون کے خلاف پرستاب پاریت کر دیا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ دلی کے جامعہ کے علاقے میں چل رہے ہیں ویروت پردیشن کے بیچ CAA اور NRC کے خلاف لگاتار پردیشن جاری ہے اور اس بیچ مد پردیس کے اندر کملناس ترکار کی کیبنیٹ کی اور سے CAA کو نرست کرنے کی مانگ کرتے ہوئے پرستاب کو پاریت کر دیا گیا ہے دراصل دوستو یہ پانچوا راجے ہے جس نے سیدھے طور پر CAA کے ویروت میں پرستاب پاریت کیا ہے جس میں اس سے پہلے کیرل پسچی منگار انجاب راجستان سامل ہیں اور اب مد پردیس کی اور سے بھی پرستاب لائے گیا ہے اس سے پہلے تیس گھڑ کے مکھے منتری نے بھی کہا تاکہ وہ جلد ہی پرستاب لانے والے ہیں اور ویڈھان سبھا کا سطر ضرور ہوتے ہی ان کی اور سے بھی پرستاب لائے جائے گا اور ویڈھان سبھا کے اندر پرستاب کو پاریت کرتے ہوئے موڈی سرکار سے اس قانون کو واپس لینے کے لئے کہا جائے گا اور ایک اور بڑی خوال لیتے ہیں جہاں پر دوستو پرینکا گاندھی نے یوگی سرکار پر نسانہ ساتھتے ہوئے کہا پرینکا گاندھی نے اپراد مکت ہونے کا دعویٰ کرنے والے صاف طور پر جھوٹ بول رہے ہیں اور غلط بیان باجی کر رہے ہیں درستر کانگرس پارٹی کی مہاسچی پرینکا گاندھی نے اتر پردیس کے اندر محلاؤ کے خلاف اپراد کی کچھ گھٹناوں کا حوالہ دیتے ہوئے بدھوار کو آروپ لگایا ہے کہ بی جی پی راجی کے اندر اپراد مکت ہونے کا دعویٰ اور راکھ علاپ رہی ہے لیکن اتر پردیس کے مکھے منتری اور منتریوں کا اگر بیان سے من بھر گیا ہو تو جرا جمینی حقیقت کو بھی جان لے اور کانون وستہ پر دھیان دیجئے پرینکا گاندھی نے پہلے رائے بریلی کے اندر ایک یکتی کی ہتیا کے ماملے کو لے کر اور آجمگڑ کے اندر بھی ایک اور ہتیا کے ماملے کو لے کر جمینی حقیقت بتاتے ہوئے اتر پردیس مکھے منتری یوگی آدیت تینات سے ان دونوں ماملے پر کڑی کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے اور اسی کے ساتھ دلی کے اندر اتر پردیس کے مکھے منتری یوگی آدیت تینات دلی سرکار کو سکشہ اور سواست کے ماملے کو لے کر فیل بتا رہے ہیں جبکہ اتر پردیس کے اندر کانون وستہ کے ماملے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پوری طرح سے ویفال دکھائی دے رہی ہے اور اسی کا سوال اٹھاتے ہوئے کانونگرس پارٹی کی مہا سچیو فرینکہ گانتی کی اور سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور ایک اور بڑی خبر لیتے ہیں جہاں پر دوستو پانچ پوائنٹ سولہ کروڑ کسانوں کو اب تک نہیں ملا ہے پردھان منتری کسان یوجنہ کی تیسری کس دیس بھر کے اندر پانچ کروڑ سے زیادہ کسانوں کو ابھی بھی کے اندر سرکار کی مہتوکانشی پردھان منتری کسان یوجنہ کی تحت تیسری کسٹ کے پیسے نہیں ملے ہیں کرسی اور کسان کلیان منترالی اور سے جاری تاجہ آکڑوں میں یہ جانکاری دی گئی ہے کہ چھوٹے اور سیمان کسانوں کو سیدھے طور پر سہائیتہ دینے کے لیے شروع کی گئی اس یوجنہ کے تحت سرکار انہیں چھ ہجار روپے سالانہ آرثک مدد دیتی ہے اور ایسے میں ایک دسمبر 2018 کو شروع کی گئی اس یوجنہ میں کسانوں کو چار مہینے میں دو ہزار دو ہزار کر کے دو بار کسٹیں ملی ہیں لیکن تیسرا کسٹ ابھی تک نہیں ملا ہے نیوز ایجنسی کی معنی تو قریب 2.15 کروڑ کسانوں کو اسی یوجنہ کی دوسری کسٹ بھی نہیں ملی ہے وہی پر 5.16 کروڑ کسانوں کو ابھی تک تیسری کسٹ نہیں ملی ہے اور سرکار کی اس سکیم کو کہیں نہ کہیں فیل بتائے جا سکتا ہے جہاں پر جمینی اس طرح پر یہاں لوگوں تک آسانی سے پہنچ نہیں رہا ہے اور خاص کر کسانوں کو جن کو ان پیسوں کی سکت جرت ہوتی ہے اپنے فصل لگانے کے لیے وہ بھی کسی سیزن کے اندر اور اگر ایسے میں ان کو پیسہ مہیا نہیں کرائے جائے گا تو ان کی کھیتی پر اس کا صاف طرح اثر دیکھنے کو ملے گا اور ایسے میں مودی سرکار کی اور سے یہ مانا جا رہا ہے کہ ابھی بھی 5.16 کروڑ کسانوں کو ابھی تک پردھان منتری کسان یوجنا کے تحت تیسری قسط نہیں ملی ہے اور ایک اور بڑی خواہ لیتے ہیں جہاں پر فاروق عبداللہ کی رہائی کو لے کا لوگ سبح کے اندر کانگریس پارٹی نے وائکوٹ کیا ہے دراصل دوستو بدوار کو بجٹ ستر کے پانچوے دن شروعات میں پردھان منتری نرندر مودی نے رام مندر نرماند کے لیے ٹرسٹ بنانے کا اعلان کیا اور اس کے بعد کانگریس پارٹی کی اور سے لوگ سبح میں کہا گیا کہ گلوول ہنگر انڈیکس کے اندر بانگلہ دیش پاکستان اور نیپال سے بھی بھارت کی اسطیتی نیچے آ گئی ہے ہم ورلڈ ہیپینیس انڈیکس میں سات انگ نیچے گر گئے ہیں دوہزار اٹھارے کے اندر ایک سو تیسوے اسطحان پر تھے اور دوہزار انیس کے اندر ایک سو چالیسوے اسطحان پر آ گئے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ تین سو ستر اور انچیت پی تین ایک کو نیرست کیے ہوئے چھے مہینے ہو گئے ہیں آدھیکاریک آنکڑوں کے انسار کس میر کے اندر دوہزار انیس سے لے کر انیس سو نینیانوے کے اندر پتھر واجی کی گھٹنائے جو ہوئی ہیں ان سے کئی زیادہ گھٹنائے دوہزار اٹھارہ میں اور دوہزار سترہ میں ہوئی تھی اور ایسے میں انہوں نے موڈی سرکار سے دوہزار انیس بیس کا بھی آنکڑا مانگا ہے ہم آپ کو بتا دے کی کس میر کے اندر فاروق عبداللہ کی ریہائی کے ماملے کو لے کر کانگریس پارٹی کی اور سے ووک آٹ کیا گیا ہے اور موڈی سرکار کا ویروت کیا گیا اور سپیچ ایک اور بڑی خبر لیتے ہیں جہاں پر دلی کے چناب میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا کپل مصرہ کو تکڑا جھٹکا لگا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے دگج نیتا نے تھابا ہے آم آدھی پارٹی کا ہاتھ دراصل دوستو دلی ویدھان سبا چناب کے لیے ایک چار دن بچے ہوئے ہیں اور ایسے میں موڈل ٹاؤن ویدھان سبا سے دو بار کے نگم پارسد رہ چکے بی جے پی کے ورش نیتا راج خورانہ نے بی جے پی کا ساتھ چھوڑ کر آم آدھی پارٹی کا دامن تھام لیا ہے منگلوار کو آم آدھی پارٹی کے مکھیالے میں سنجیز سنگھ نے انہیں پارٹی کی سزستہ دلوائی ہے آپ کو بتا دے کہ اس بار بی جے پی نے چناب کے اندر موڈل ٹاؤن ویدھان سبا سیٹ سے بھارتی جنتا پارٹی کی اور سے ایک کپل مصرہ کو چنابی میدان موتارا ہے ایسے میں اچانک راج خورانہ نے آم آدھی پارٹی کا دامن تھاما اور بھارتی جنتا پارٹی کو این موقع پر جھٹکا دیا ہے آپ کو بتا دے کہ کپل مصرہ نے ایک ویادیت بیان دیا تھا جس کو لے کر چناب آیوگ نے بین بھی لگایا تھا اور ایسے میں بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا کے دوارا اپنی پارٹی چھوڑنا سافت اور پر بی جے پی کو کم سے کم اس ویدھان سبا کے اندر تگڑا جھٹکا دینے والا ہے اور وہ بھی چناب سے کیول چار دن پہلے ایسے میں ایک اور بڑی کھبا لیتے ہیں جہاں پر کیجریوال نے امیصہ کو سیدھی چنوٹی دیتے ہوئے کہا ہے کہ جہاں وہ چاہیں گے وہاں آنے کے لئے تیار ہے اپنی جگہ چن لیجئے اپنا مدہ چن لیجئے ہم دلی کے اندر کسی بھی طرح کے مدے پر بحث کرنے کے لئے تیار ہے لیکن بھارتی جنتا پارٹی کی اور سے گرہ منتری امیصہ اگر ڈیبیٹ کرنے آئیں گے تو خود مکہ منتری اروند کیجریوال ڈیبیٹ کرنے کے لئے آئیں گے اور ایسے میں دوستو امیصہ اس چنوٹی کو سویکار کرتے ہوئے دکھائیں نہیں دے رہے ہیں اور امیصہ کی اور سے آنا کانی کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی بھی نیتا کیجریوال کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لئے تیار ہے لیکن کیجریوال کی اور سے امیصہ کو چنوٹی دی گئی تھی کہ آپ آئیے اور ڈیبیٹ کریے حالانکہ امیصہ کی اور سے کہا جا رہا ہے کہ بی جی پی کا کوئی بھی نیتا ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہے لیکن اپنی بات نہیں کر رہے ہیں اور ایسے میں صاف طور پر ڈلی کے چناب میں ایک کے بعد ایک لگاتار بیان باجی کا دور جاری ہے اور اروند کیجریوال کی اور سے بھارتی جنتہ پارٹے کو چوترفہ گھیرنے کے لئے لگاتار بیان باجی کی جا رہی ہے اور ایسے میں دوستہ ایک اور بڑی خبر ہے جہاں پر امریکہ کے اندر سی ایٹل سٹی کے کاؤنسل میں پاس کیا گیا ہے سی اے اے این آر سی ویروتی پرستاو کانگریس سے بھی مانگ کی گئی ہے کہ بھارت کی نندہ کی جائے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ماملہ امریکہ کے اندر ایک سروازک سکتی سالی نگر پریصد کے اندر ایک سی ایٹل لگر پریصد کے اندر بھارت کے اندر حالی میں لاغو سنسوجت ناغریتہ کانون اور راستی ناغریق پنجی کرنڈ کی نندہ کرتے ہوئے پرستاو کو سر و سممتی سے پاس کیا گیا ہے سہر پریصد کی بھارتی امریکی سدست شما ساونت کی اور سے پیس کیے گئی اس پرستاو پر سی اے اے کو نرست کرنے کی مانگ کی گئی ہے بھارتی سمیدھان کو برقرار رکھنے اور ناغریتہ سنسوجتن کانون کو لے کر اور سرنارتیوں پر سنیوکت راست کی ویبھین سندیوں کے صدہار کر کے سہائیتہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے بھارتی امریکی مسلم کاؤنسل کہ ادھیکش احسان خان نے کہا یہاں دیس کے اندر دھارمک ستندرتہ کو کم کرنے کی اکشہ سے لائے گیا پرستاو ہے اور اس کا اسی لئے ویروت کیا جاتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ پرستاو کے پکش میں جارتر ووٹ پڑے ہیں اور سبھی نے اسے پرستاو کو پارت کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ امریکی سانسودوں سے بھی کہا گیا ہے کہ ناغریتہ سنسودن کانون کو لے کر پرستاو پارت کیا جائے دراصل دوستو یہ امریکہ سے اپڈیٹ سامنے آ رہی تھی جس کی جانکاری ہم نے آپ تک پہنچائی ہے حالکہ بھارت سرکار کی اور سے ابھی کوئی بھی بیان نہیں آیا ہے اور ایک اور بڑی خبر لیتے ہیں جہاں پر ڈلی کینٹ کے اندر بولے امیسہ کہا ہے گیارہ تاریک کو سرکار بنتے ہی دائر ہو جائے گی کنہیہ اور سرجیل پر چار سیٹ ہم آپ کو بتا دیں کہ کنہیہ کمار پر ابھی تک چار سیٹ داکل نہیں ہونے کو لے کر ڈلی کے چناب کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی سے کئی سارے سوال پوچھے جا رہے ہیں جہاں پر بی جے پی ایک اور دعویٰ کر رہی ہے کہ کنہیہ کمار کے خلاف کارروائی کی جائے گی وہی پر دوسری اور جب بی جے پی سے پوچھا جاتا ہے کہ کنہیہ کمار پر ابھی تک چار سیٹ دائر کیوں نہیں ہوئی تو بی جے پی کے نیتہ بیان سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور ایک ایسا ہی معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر اب ہم اسہ کہہ رہے ہیں کہ گیارہ تاریخ کے بعد سرکار بننے کے بعد کنہیہ اور سردیل پچاس سیٹ دائر ہو جائے گی ایسے میں دوستو ایک اور بڑی خبال لیتے ہیں جہاں پر مہاتما گانڈی کو لے کر روادیت بیان دیا تھا کئی سارے بی جے پی کے نیتاؤں نے جس معاملے کو لے کر کانگریس پارٹی کے لوگ سبھا کے کانگریس پارٹی کی اور سے نیتا بیپکش عزیرنجن چودری نے مہاتما گانڈی کے خلافی وادیت بیان دینے والوں کو راونڈ کی اولاد بتایا تھا جس کے بعد لوگ سبھا کے اندر یواد وہ بھرتا ہوا دکھائے دیا اور دوستو دونوں طرف سے اس کا ویروت بھی ہوا بعد میں بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے ویروت لگاتار جاری ہے اور کانگریس پارٹی اس معاملے کو لے کر بلکل بھی پیچھے ہٹنے کے بوڑ میں نہیں ہے اور ہم آپ کو بتائی کہ ایک اور بڑی خبر ہے جہاں پر یوک نے لگائی رٹی آئی تو یونیورسٹی نے کہا کہ پہلے ناغرکتہ کو پرماڈت کریے تب جواب ملے گا لوگ لگنو یونیورسٹی کے اندر ایک عجیبو گری ماملہ دیکھنے کو سامنے آیا ہے جہاں پر ایک یوک نے سوجنا کے عدیکار رٹی آئی کے تحت لگنو یونیورسٹی میں کچھ جانکاری مانگی تھی یونیورسٹی نے یوک کو جانکاری دینے سے منع کرتے ہوئے کہا کہ پہلے اسے دیش کی ناغرکتہ کو پرماڈت کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہی جانکاری دی جائے گی جانکاری کے انسار آر ٹی آئی ایکٹیویس اجھار حسین نے 28 جنوری کو سکایت درج کرائی تھی انہوں نے لکنو کے یونیورسٹی میں 2009 کے بعد سے اب تک پی ایچڈی کے لیے ہوئے ویگیاپن اور داکھلوں کا بیورہ مانگا تھا انہیں اس دوران بڑی گھر وڑی کی آسنکہ جتائی یہاں بھی کہا کہ پی ایچڈی میں داکھلہ ختم ہونے کے بعد چاہیتے لوگوں کو داخلہ دیا گیا ہے یونیورسٹی نے سوچنا کے عدیکار کا جواب دیتے ہوئے بہتی عجیب و گریف بیان دیا ہے جس معاملے کو لے کر اب یہ سرکھیاں بن رہی ہیں اور دیرے دیرے سوال بھی کچھ پوچھے جا رہے ہیں اور دراصل یہ اپ ڈیٹ سامنے آرہی تھی جس کی جانکاری ہم نے آپ تک پہنچائی ہے آپ کو خبری کیسے لگیئے ویڈیو کو لائک کریے لال بٹن دبائیے چینل کو سبسکرائب کریے گھنٹی کو دبائیے ہمارے ساتھ لگاتار بنے رہی ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو اپنے چینل جہن جہبارہ بہت نمات رہاں